محترم سامین السلام علیکم مرغن غزائیں آلو بھنڈی گوبی ماش کی دال چنے کی دال وغیرہ اگر آنکھ میں تکلیف ہو جس آنکھ میں تکلیف ہو اس کے مخالف پاؤں کے ناخن پر آنکھ کا دودھ ڈالیں تکلیف ختم ہو جائے گی گندم کا حلوہ کھانے سے دماغی کینسر ختم ہو جاتا ہے مٹی کی ہانڈی کو سرسوں کا تیل لگانے سے ہانڈی چٹختی نہیں گرم دودھ میں زافران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے پیشاو کرنے سے یرکان ہو جاتا ہے پھونک سے چراغ بجھانے سے دماغ کی بیماری ہو جاتی ہے سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پی لو نہانے والے پانی میں نمک ملا کر نہانے سے بدن پر خشکی نہیں آتی کھانا کھانے سے پہلے سونف کے پتے چبانے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے نہار مو دہی میں شہد ڈال کر کھانے سے پیٹ درد ختم ہو جاتا ہے کچھا انار کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے کچھے سیپ پر شہد لگا کر کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے انڈے کے چھلکے پانی میں عبال کر اس پانی سے مو دھونے سے جھریان ختم ہو جاتی ہیں جن کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو نہار مو دار چینی کا کہوہ بنا کر پیا کریں کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں کچھے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں کام کے دوران نیم گرم پانی پینے سے پورے بدن کی صفائی ہو جاتی ہے صبح نہار مو لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی واشروم میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی کو جلا کر رکھ دیں بدبو ختم ہو جائے گی نہار مو دودھ میں شہت ڈال کر پینے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں ناخنوں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے بدحضمی کے لیے اناناز کی پھانکیں کیجئے اب کالی مرچ اور پہاڑی نمک چھڑک دیجئے اس کے بعد آنچ پر گرم کر کے کھا لیجئے بدحضمی دور ہو جائے گی ناف پر تیل لگا کر سونے سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا گردن پر تیل لگانے سے سستی دور ہوتی ہے تیل کی خوشبو سونگ کر سونے سے وزن کم ہوتا ہے کان میں تیل ڈال کر سونے سے سمات تیز ہوتی ہے کان کے پیچھے تیل لگاؤ تو چستی آتی ہے شرمگاہ پر تیل لگاؤ تو مردانہ تیزی ہوتی ہے کمر پر تیل لگاؤ تو کمر درد نہیں ہوتا ماتھے پر تیل لگانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہوتی ہے پڑلیوں پر تیل لگاؤ بدن میں درد نہیں ہوگا ہاتھوں پر تیل لگاؤ زہانت تیز ہوگی چھاتیوں پر تیل لگاؤ بدن کی گرمی دور ہو جائے گی ناخنوں پر تیل لگاؤ لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جائے گی ہونٹوں پر تیل لگاؤ ہونٹ گلابی ہو جائیں گے بغلوں میں تیل لگاؤ نین سکون کی آئے گی کھیرہ کھانے کے دس فائدے کھیرہ کھانے سے وزن برقرار رہتا ہے زیادہ نہیں ہوتا کھیرہ نظام انہزام کو درست رکھتا ہے کھیرہ کینسر کی بیماری کو دور کرتا ہے کھیرہ کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے کھیرہ کھانے سے پیٹ درد نہیں ہوتا کھیرہ کھانے سے لٹکی ہوئی چھاتیاں ٹائٹ ہو جاتی ہیں کھیرہ کھانے سے دانت میں درد نہیں ہوتا کھیرہ کھانے سے دماغی ٹینشن ختم ہوتی ہے کھیرہ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں